الحمدللہ السلام علیہ وآلہ من کانا نبی وآدم بین الماء والدین وآلہ آلہ وآسحاب ہی وآزواج ہی وآہل بیت وزرعیت ہی وآولیاء ملت ہی وآلہ آئے اہل سنت ہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد امنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وآلہ اکتو یو سلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنو سلو سلو علیہ وسلم تسلیما مل کے پڑے سارے 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 شبِ اسرادِ دولہ باعثِ اردو سماء والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ مُغَتَّرِ اسینا سرورِ کلبُ سنہ راحتِ کلبُ جان جانِ کائنات بل کے جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم درود و سلام ارز کرنے توبات نہایت ہی واجب الہترام علماء کرام سناخانان شیری لسان واجب القدر بانیان محفل زی احتشام بزرگو عزیز دوستو قابل ساتھ احترام میری اماؤ بہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی ملانی محفل پاک بسلسلہ ذکر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر جس دن در اہ کر ہوں حاضری تا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مصرق دے موتبر علماء اور سناخانان میرے سٹیٹ دی زینت میں کسی ہونا ردی دار کر رہے ہیں خصوصاً بانیان محفل جنہ نے اجدی اس محفل پاک بائن اعقاد کی تا ہے بھائی شہزاد حمید صاحب بھائی ساجد صاحب نہائی تھی محترم و محتشم جنابِ حاجی مبارک علی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اینہ دے رفاقہ اور علماء جڑے سٹیٹ دی زینت میں جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں ساڑھا ہے عقیدہ اور ایمان ہیں جنہ دے معفل پاک کے چسی حاضر ہیں اوہ ساڑھے نامہ تو ہم واقف نہیں ساڑھے کمہ تو ہم واقف نہیں اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ کو دوسج قبول فرما کے اجدی اس محفل پاک میں ساڑھے سارے آواز دے ذریعہ نجاب مڑا ہے میرے تو بات زینت اللہ اللہ شوقت اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد عمد آزامد صاحب سلطانی مدد اللہ العالی خطیب عظم گجرہ والا آپ کا نورانی خطاب ہوئے گا میں صرف آپ حضرات ہوں وام آپ کر نواز دے حاضر ہویا کہ تسی ہونا دی تقریر سننے تو پہلے اپنے جاگرنے دا سبود دیو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمل جلسا لا یشکا جلیسو ہوں اے جنیہ محفلہ اسی سجا کے بیٹھتے ہوئے اے محفلہ بد بختانیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ خوش بختہ نہیں ہوں اینج نہیں سبحان اللہ کھو چی میں نو پتہ لگے جاگ دے میں نو بڑے سال ہو گئنے تقریرہ کر دیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں بکھی اور اگر اے زبان تے لفظ آ جان بہت آ جائے تے نو چنگی بہت ہوئی کوئی نہیں فرد اول تو لے کے فرد آخر تک جڑے بندے بیٹھے ہو اپنے گوڑے تھے گوانڈی تھے موڑے تو حد چکو تھے بازو بلند کر کے سناو سبحان اللہ آج جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہوے انہوں نوے نیکییں مل جان دی ہیں نوے گناہ ماف ہو جان دے نوے درجے بلند ہو جان دے او دے ناندہ ایک بوٹا جنت چلا کے جان دے اے مفتی ہیں نیکییں ہیں جڑی ہیں تو انہوں میں کہہ رہے ہیں آنکھو سبحان اللہ تے جے عجیبی کو بندہ چودری بان کے بیٹھا ہے پھر میں مولوی دے آکھڑ دے سبحان اللہ نہیں آکھڑی وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے چودری ہو یہ جدے ذکر دی محفل جیسے ہی آئے جیڑا اپنے آپ میں ہوتے دردہ کمی سمجھ دے وہ بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ عزرات دی بکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہم الجلسا لایش کا جلیس ہوں اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوں دیاں جڑے خوش بخت وآکھوں سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بختیں نہ محفل وے چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہن دا بلکہ خوش بخت بن جا دا والحمدللہ جنہیں عزرات بھی آگئے ہو سارے خوش بخت و دعا ہے کہ رب کائنات پڑے بختانوں مزید بلان فرمائے قرآن مجید فرقان احمید سورہ اخلاص شریف دی پہلی آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے دلابت کرنے کے شرف حاصل کیتا ہے جیدہ ترجمہ تجھ سارے جان دےو قل اے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نا لوکا نو کہہ دیو اوواللہ احد اللہ اکی اینج نہیں جو میں تسی بیٹھے ہو تسی تینج بیٹھے جو میں کوئی امانت ترگے آئے گا تو لے جائے گا اینج نہیں بولو چلو کہ منو پتہ لگنا تسی دیوان نہیں ہو جاک کے سن رہے گا تو مہمان دی مہمان نوازی دہاکے یہ بھئی تسی ہو دے ناڑ مل کے چلو تو انہوں بھی پتہ لگے میں کچھ سنانا ہے تو انہوں ہووے بھی ایسا سننے ہیں میں جڑے فرنٹ سیٹ سے بیٹھے ہو تسی آکھوں سبحان اللہ توجہ میری تقریر دا آغاز ہو گیا تو آڑی توجہ میرے وال رہنی چاہیے ایک بی بی چرخہ پہ ہی کتے توجہ میرے وال ہے نا مائی ایک چرخہ پہ ہی کتے پہلے وقتا چرواج اندا سی چرخے کتندا ان تیرواج ختم ہو گیا بی بی چرخہ پہ ہی کتے تے ایک بندہ ہوتے کھوڑا آکے بہ گیا آنکے پوچھ دا امم میں نو ایک کلدہ جواب تے دے انہوں نے کہا پتر پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے امم اے دس پہی اللہ ایک کے دونے یا ہے یا نہیں ماں کہنے دیئے پتر پہلے ایک سوال کر پھر اگلا سوال کریں پھر میں تنہوں دا جواب دیا امم داس اللہ ہے ماں کہنے دیئے پتر ہے انہوں کے امم تینوں کے میں پتا ہے تھی کوئی دلیل تیرے کوئی ہے پہ یہ اللہ ہے موجود ہے انہوں کے پتر ہے تھی دلیل میرا چرخہ اللہ گلوں دا ساتھ ہے یہ اس واسطے میں گل شروع کیتی ہے اسی پنٹسان دے رہنے آنے لوگ کا سا انہوں گل کر اچھے طریقے ننہ سمجھ آло جائے اس واسطے میں چرخے تھا ذکر توڑے سامنے کیتا ہے Education میں کوئی پڑھ کے نہیں تو اٹھے سامنے کردہ پہ آگا اے میں صرف ایک مثال واسطے کے لوگ کا دے دل اچھ گل آجائے چھتی چھتی راسخ ہو جائے انہیں کہا بی بی تینوں کے میں پتہ پہ اللہ ہے اے دی دلیل کی ہے انہیں کہ اے دی دلیل میرا چرخہ انہیں کہ ہو کمیں انہیں کہا بیکھنا میں انہوں چلانی یا اے چل دے میں انہوں چھڑ دے نہیں اے کھلو جند ہے اگر اللہ نہ ہو بے تے کائنات دے نظام کے میں چلے اے جڑا کائنات دے نظام چل دا اس تو مرادے بے کہنا ہے اگر نہ ہو بے تے کائنات دے نظام ہی نہیں چل سکتا انہیں کہا اچھا ماں چلے تے پتہ لگ گیا بھی اللہ ہے انہیں اے دا سے ایک نے دو یا تین ماں ہی کہا لگی اللہ ایک انہیں کہا ماں ایدی کی دلیل ہے انہیں کہا ایدی دلیل ہی میرا چرخہ انہیں کہا اوکے میں انہیں کہا ویخنا اگر میرے تھا تے میری جگہ تے میرے نار اگر کوئی دوسری ہندی تے او یا تے میری مخالف سمت تے زور لاندی میں ادھر زور لاندی او ادھر زور لاندی چرخے دا تے کچومبر نکل جانا سا میں ادھر دلیل ہاں ادھر لاوے چرخہ ٹوٹ جاندہ چرخہ چالی نہ سکتا او دا کچومبر نکل جاندہ یا جس طرف میں چلا رہی ہیں اس طرف چلاندی ادھروں میں بھی چلاندی میری بھی طاقت لگ دی او دی بھی طاقت لگ دی تاگہ بار بار ٹوٹ دا پونی سہی نہ بندی پتہ چلیا انہوں چلان والا بھی ایک کی ہے اگر کوئی دوسرا خدا ہوں دا تو وہ کہنے دا میں بارش برانی ہے دا دوسرا کہہ دن دا میں نہیں برانی وہ کہنے دا میں توپ چاڑنی ہے دوسرا کہہ دن دا میں نہیں چاڑنی دے ایس طرح تے کائنات دا نظام درم برم ہو جاندہ اس واسطے پتہ چل گیا ہے بھئی اللہ اوڑی بول دےو اللہ اللہ اس سارے ہاتھا یقید ہے اس حقیدے تو کوئی منحرف نہیں کہ اللہ اک کے وَاِلَا حُکُمِ اِلَا ہُمْ بَاِدْ قُلْ هُوَا لَا حَد اللہ اک کے جدو میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے میں سنائی تو میں نے ایک بندہ کرنا کا شاہ اللہ تے اک کے پر پتہ جی اللہ تے متعلق قیدہ کی ہونا چاہید ہے میں کہا جی دوسو کی ہونا چاہید ہے ہاں دے جی اللہ ہوئے جڑا دوروں تے نیڑیوں سنے اللہ ہوئے جڑا دوروں تے نیڑیوں میری کلڑا جواب دینا تسار اللہ ہوئے جڑا دوروں تے نیڑیوں سنے تو ادا بھی اکید آئے گی اللہ دوروں تے نیڑیوں اولی بھول دیو اللہ دوروں تے نیڑیوں اچھا جی میرے کڑھوں کوئی پوچھے ب konuşا جی اللہ ہوئے جڑا دوروں پے نیڑیوں سنے تو میں آکھاں گا نہیں اللہ دوروں سن دائی تو جو ہے یہ جو کیتا ہے نا اللہ دوروں تے نیڑیوں سن دائی وہ کہنے دائی اللہ ہر بندے دی دوروں نیڑیوں سن دائی لیکن سنیوں سنی دا کیتا ہے اللہ صرف نیڑیوں سن دائی دوروں نہیں سن دائی اللہ نیڑیوں سن دا دوروں اور تسی پنچھو گا اشارت یہ دے دلیل ہونی چاہیے دی دوجہ کہیں دے نا اللہ دوروں نیڑیوں سن دائی تسی ہی اندیو اللہ صرف سن دائی نیڑیوں دوروں سن دائی نہیں میں کہا چلو جی اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے بے ایت وجو جے تساہین جے ایران ہے تو میں تا تکریر نہیں کروں سوہان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالے نعرے حیدری سوہان اللہ ما شاہ اللہ تو ساں کو بولنا چلنا تب انہوں پتہ لگنا ہے ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندے جو میں دا میرے بلوں ایکشن ہوگے تو اڈی تر پھو ریاکشن ہوندے دا ہونا چاہیے دا اللہ فرماندھا اللہ فرماندھا محبوب تیرے کو سوال کرنا لگتھے محبوب ہے نا نو کہا دے تو آٹے قریب ہے یا اللہ کننا قریب میں کہا اے میک میرے کنوں کو جو فاس لیتے اے بندے میرے کنوں دو تین فٹ دے فاس لیتے او سپیکر میرے کنوں کو دس فٹ دے فاس لیتے او درخت میرے کنوں کو بھی فٹ دے فاس لیتے مولا تو کننا قریب ہے اللہ فرماندھا ہے انہا لو کنوں دس دے نا نو اکراب ہوئی نہیں ہے من حبل الورید و تیری شاہ رکھتے تیرے تو دور ہو سکتی ہے تیرا اللہ اے دے نالوں میں قریب سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالے کمنا شاہد حسین گردیزی شاہد منو عدرت صاحب نے فرمایا سی شہداد محید صاحب نے آج تو ساں عقیدہ بیان کرنا عقیدہ آج تو ساں بیان کرنا تے میں آج تو ساں عقیدہ دی پہلی گلی کیتی ہے تے تو ساں سبحان اللہ نہیں آگیا اللہ دا قرآن سنکتے سبحان اللہ کیا کرو شیر سنکتے زیان دی رہی نہیں ہے اے قرآن اصل میرے مصطفیٰ دینا دے نارے اللہ اے قرآن میرے نبی دی نات ہے اے نات بھی سنکتے سبحان اللہ کیا کرو پتہ چل گیا میں کی تو اڈے سامنے پڑھے اے قرآن ایک واری پھر میں پڑھ دینا تاکہ دوبارہ گل اچھے طریقے نوزے نے چاہ جائے اللہ فرماندہ فائزہ سعال کا عبادی انی فائنی قریب اے پیارے معبوب اگر سوال کرنے رب کتھے ہوئے انہوں نے کہا تو اڈے قریب ہے یا اللہ کنہ قریب ہے اللہ فرماندہ انہوں نے اقربو علیہ من حبل الورید ان پہ تیری شارک دے تیرے تو دور ہو سکتی ہے ترے اللہ یہ دن راڑوں میں قریب ہے حضرات دیوکار اللہ دے قرآن دس ہے اے لوگوں اللہ دور ہے ایک واری اللہ دا قرآن کہتا ہے رب ہے ایک لیڑے اس وقت دور ہوئے گا تو دوروں سنیں گا اوری بول دے تو دور ہوئے گا اللہ ہے ای نیڑے اس واسطے نیڑےوں سن دے نہن اقربو علیہ بن حبل الورید تیری شارک تمہیں نیڑے ادرات باپا بلے شاہ کا سوری رامت اللہ لے آپ نے کی فرمایا آپ فرما دینے کن فیقو جتوں فرمایا آن اللہ آسامی کو لے ہاں سے کالو بلا آسام کنی سنیا تے کوئی کنگے دورے ناسے اے 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 اسل مکان اے 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 اسل مکان اللہ مکان یا سادہ سیاں سایاں آڑ پتاں بچ فاسیں او نفس پلیت پلیت جاگیتا نیتایاں سل پلیت دانا سے دلان اللہ نعرے تکبیر اللہ تیری شارق تمہیں قریب پتا چلے اللہ دور ہے ہی کوئی نہ اس واسدے دوروں سوندہ ہی نہیں اللہ تیری شارق تمہیں قریب اللہ تیری شارق تمہیں قریب اللہ تیری شارق تمہیں قریب ان دوسرے مقامت میں قرآن لگاں پڑھنا اللہ حمدہ نبی و اولا بالمؤمنین من آنف سے ہم فرمائے لوگو میرا نبی مومنہ دیا جانا تو قریب اللہ شارق تو قریب نبی جان تو قریب میں پوچھنا چانا وڈیرے بزرگ بھی بیٹھے ہو پڑے لکھے بھی بیٹھے ہو اینا دسو شارق نیڑے یا جان نیڑے کیوں بھئی جے بندے دی جان ہی نکل جاتے شارق کتے کھڑنی وہ گھول ہوتے صحیح آئے آئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان آندھے شارق جی رب specific اللہ علاہ نہیں توجہو میں دے دلیل پیش کر لگا ہر دور سننوڑا اللہ کیوں نہیں دا ایدی دلیل کی حضرت سلیمان اللہ السلام دا لشکر سورہ نبل لشکر آریا تکیڑیاں دی سردار چیوپیاں دی سردار اپڑیاں ساتھی کیڑیاں نو کہن دیا نہیں پاچکے اپنیاں اپنیاں بلنچ وڑ جاؤ تین میل تے سلیمان اللہ السلام دا لشکر پہ آگدہ ہے تے تساہ انہاں دے پیرانتھ لے آکے مسئلیاں جانے ہیں تے انہاں نو پتا بھی نہیں چلنا انہاں نو پتا بھی نہیں چلنا اللہ دے نبی سلیمان اللہ السلام نے تین میل تو کیڑی دی آواز سنی تے اللہ دے نبی مسکر آپ ہے اللہ دے نبی نے تبسم فرمایا مسکر آپ ہے میں انہیں تھے ایک دلیل دین لگنا ہے ایک کیڑیاں ساتھے لگے بھی پھر دیاں ٹردیاں نہیں کدھی تو ساں کیڑی نو کان لگے بھی پھڑ کے کرو گے نا تے تو انہوں نہیں پتا لگنا ہے اے بول دیئے کہ نہیں کچھ کہن دیئے کہ نہیں ساں نو پتا نہیں لگنا بلکہ میں دے کہنا پہ اگر کیڑی پھڑ کے مولوی دے کانے چپا دیتی جائے مولوی نو پتا نہیں لگنا کیڑی کیا دیئے پر کیڑی آنکھے کی مولا یہ تھوں کڑ انہوں پتا نہیں لگنا کیڑی کی آنکھ دیئے اگر دوروں سنن والا علیہ دے من سلیمان علیہ السلام علیہ پر رب کا بادی قسمیں اس سنیدہ کی دائے علدہ دی ذات مابود سلیمان عبد علیہ ہر دوروں سنن والا علیہ بول دے ہر دوروں سنن والا علیہ اچھا یہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام دے والنگل دلیل پیش کی تھی یہ تین میل توں کیڑی دی آواز سنن کے اللہ دے نبی مسکرابے ہون دوسری میں مسلم شریف دی حدیث تو اٹھے سم نے لگا عرض کر میرے آقا مدینہ شریف صحابہ دے جرمت جبیٹ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خلاموں رب کائنات نے جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا بڑا بڑا پتھر جڑا پڑے سال گدر گئے دیکھ دیاں دیکھ دیاں آج جو اس جہنم دے آخری تب کے دے زمین تے جا کے لگائے وہ دے کھڑکن دی آواز میں مدینے میں چپا کے اپنے کنانل سنیئے رب کعبہ دی قسمیں اوے لوگوں میں دسنا چانا جہار دوروں سنن والا علیہ ہوندہ جہنم دا مقام کی تھیوے پھر مولوی سوچ کے دسے جہنم نبی پاک جہنم دے آخری کڑے وے دیکھ دے پتھر دی آواز سن سکتے نے ایتھے پڑے درودنوں مدینہ پاک وے جوی سن سکتے تیجے ہر دوروں سنن والا علاؤں دائے مانن نبی پاک نو علا لیکن سنیدہ کی دائے وے رب کعبہ دی قسمیں نبی پاک عبد نے اللہ دی ذات مبود دوروں نزدی ککے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں مل کے پڑھو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑے آقا مدینہ سنیں ان کی آلہ سماعت پہ لاکھوں سلام ان کی آلہ سماعت پہ پتہ چلیا ہر دوروں سنن والا علاؤں نہیں ہوں دا نبی پاک مدینہ پاک وے جو بیٹھ بیٹھ کے جامنوں میں چٹکن والے پتھر دی آواز سن سکتے حضرات دیوکار وہ پاکستان دے سننے دا درود نبی پاک روزہ انویر وے جو سن سکتے حضرات دیوکار پھر وہ چڑھا کہندیا ہر دوروں سنن والا علاؤں دا ہے نبی پاک ملہ منوں پر سننے دا کی دا کیے نبی پاک دی ذات عباد ہے اللہ دی ذات مابو اللہ اچھا جی اللہ اوندہ جڑا مشکل کشائی کرے اللہ اوندہ جڑا مشکل کشائی کرے بلکل بھئی اللہ مشکل کشائی کرے اید اید کوئی شک نہیں اللہ مشکل کشائی کرے لیکن ہر مشکل کشان ہوئی اللہ نہیں ملنا یہ جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی مشکل حل کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے کچھ لوگ نے سانویت ہوتا کہاں دے ہیں میں کہاں یہ تکال ٹھیک ہے تُسی ہے یا اللہ ہی آڑے اس ہی ہاں بھی آڑے میں کہاں یہ دی دلیل تو انہوں نہیں پتا ہے یہ دی دلیل تو انہوں میں دینا جدوں آدم علیہ السلام میں چلانے روح پھونکی تے شیطان واقعہ کار سجدہ اندھا یا اللہ تے نو ہی کی تے 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 نو ہی کرنے نہیں سمجھے تُسی میری کال نہیں سمجھے جدوں ابلیس واقعہ کار سجدہ اندھا یا اللہ تے نو ہی کی تے 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 نو ہی کرنے تے جدوں فریش دے انہوں اکھا کرو انہوں نے کہا یا اللہ تے نو پی کی تے جنہوں توں اکھیں گا انہوں پی کرا ہاں اللہ تے میں کہا چنگا سکو سکو ستوارڈا پتا چال گیا تُسی ہی یا اللہ ہاں اللہ ہاں تے پھر ہی دے پیش تے بڑے لفظ ہوں دے میں ہوں نہیں بھولنے کیونکہ سٹیج ہے نا ممبر ہے ممبر ہوتے ہو جی گال نہیں کرنی چاہیے ہاں اللہ اکبر تو ہی کے زمرے میں بہت سارے ہاتھ ہیں تو جو یہ کہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے لیکن ہر مشکل کشا کو الہ نہیں مانے ہر مشکل کشا کو الہ اولی بول دے ہر مشکل کشا کو الہ یہ دی دلیل سنو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگا کے بیٹھے کسے نے شکیعت لاجتی آکے اللہ دے نبی ہود ہود قائب ہے ہود ہود نہیں نظر آ رہا ہے اچھا اے تھے کہ میں تو انہوں گا ہل دس سنڈگا جڑی ہو سکتا پہلا پسا نا سنی ہو میں تو انہوں دس سنڈگا توجہ کرے ہود 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 دے متلک جدوں کسے نے شکایت لائی تے اللہ دے نبی نے آکھا اچھا اگر آج ہود ہود نے کوئی مقول اپنا اوزر بیان نہ کیتا آج نوہ دی گردن تے چھوری چلا دیں ہود ہود آگئی اللہ دے نبی نے سامنے بٹھایا بول ہوئی کتھیں گئی سی انہیں آکھا اللہ دے نبی آنچہ فلانے فلانے تھا ہاتھ میں گئی سی اللہ دے نبی آکھا اچھا صحیح دا سا گال ہے اگر آئی تو گال صحیح نہ نا دس سی مقول اوزر نہ نا آیا تے تیری گردن تے میں چھوری چلا دیں ہود ہود تھوڑا جیا نا اللہ دے نبی دی گال سونکے تے تھونڈ گیا صحیح دا اللہ دے نبی میں نوں پتا تو آڑے کل نبوت تو آڑے کل طاقت تُسھی میری کردن تے چھوری چلا سکت اے لیکن میں ڈعوے نہincluding پہ میری کردن تے تُسھی چھوری نہیں چلا سکت میں ڈعوے نہ recognize تے تُسھی چھوری نہیں چلا سکت اللہ دے نبی انو ہور گس آیا انہیں کہ تم پہل کر سکنا طاقت میرے کvellے نبوت میرے کلے حکومت میرے کلے میں جو چاہمہ کران تے Portugal چھوٹا جنہ ہو کے تو میرے کے آگے آکڑنا ہے پہ میں تیری گردن تچھوڑی نہیں چلا سکتا ہودھ ہودھ پھر آکھا اللہ دے نبی میں پھر پھر آگنا دوسری میری گردن تچھوڑی نہیں چلا سکتے اللہ دے نبی نے غصہ آیا وہ کیڑا تھا کمال تیرے بیٹھ کہ میں تیری گردن تچھوڑی نہیں چلا سکتا ہودھ ہودھ نے اپنا سجا پر چکیا پر تھلے نام محمد لکھیا ہویا سلام اللہ نعرہ تکویر نعرہ رسال نعرہ حیدری اللہ دے نبی نے نام محمد اور چمیہ اور میں واقعی ایس بھال بوتے تک ہوں میں واقعی تیری گردن تچھوڑی نہیں چلا سکتا جس پاک ہستید تیرے بارتے لکھیا ہوئے ہودھ ہودھ نے ساری گال خنائی کہ بلکیس آ رہی ہے تو آنے والا اپنا لشکر لائے صرف یہ ویکھن واسطے آ رہی ہے کہ اللہ دا نبی ہے یا حکمران ہی ہے نبی ہے یا صرف حکمران ہی کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا اگر اس آنوں پرکھن واسطے آ رہی ہے تو او دے واسطے آنے تو پہلے ان کو کم ایسا ہونا چاہیے تھا جرا ویکھ کے آکھے کہ واقعی سلیمان اللہ دا نبی ہے حضرت سلیمان اللہ السلام نے فرمایا تو ہڑے وچو کون ہے جڑا بلکی ازدہ تخت لائے کے آئے گا حضرت دیوکار اللہ دے نبی نے جدوں ایک خواہش کی تھی ہے بڑا بڑا چین اٹھ کے کھڑائے ہو گیا اللہ دے نبی میں لائے کے آوانگا اللہ دے نبی فرمایا وہ ایک کنی دیر لائے گا انہیں کہا حضور میں اتھوں جانے جا کے میں تخت بکھاں گا پھر ہم دادا رہاں گا جے دیوار بننی پہی دیوار توڑاں گا اگر تخت بکھاں گا اگر میں نو تخت اٹھانا کے بار کٹنا پہا دروازہ توڑاں گا پھر حضور تخت نو اٹھاں گا اٹھاں کے تو آٹی بار گچ لائے کے آوانگا لیکنے نہ ضرور ہے تو آٹی میفل پرخواہ توڑ تو پہلا تخت تو آٹی بار گچا جائے گا اللہ دے نبی فرمایا اے بھی دیرے اے دن اڑو چھتی کاؤں لیا اے محفل پرخواہ توڑاں تک کہ جے پہلا تو آمیں تے بھی دیرے اے کاؤں آگدہ سی جن پھر میں محفل پرخواہ توڑاں تو پہلا پہلا تخت لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دے تو چھتی لائے کے انوالا تو آٹی بچوں کون ہے حضرت دیوکار ایک اللہ دا ولی اٹھ کے کھڑایا ہو گیا علم منہ الكتاب جدے کھڑ کتاب دا تھوڑا جائے لامے اوہ کتاب کیڑی ہے جدا نہ زبور ہے کیڑی کتاب دا علم رکھتا ہے زبور دا اچھا زبور آئی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام زبور دا تھوڑا جائے علم رکھا ناڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا جدا کتابہ میں چھنا لکھا ہے آصف بن برخیہ ویسے قرآن نے ادا نا نہیں دسیا علم آنے ادا نا کتابہ میں چھلک ہے جی ادا نائے آصف بن برخیہ ازرا تو علم من کیل کتاب تھوڑا جائے لمررکھنوالا اٹھ کے کھڑا ہے ہو گیا اٹھ کے کھڑا ہے ہو گیا انہا آتی کا مہ لیکیا وانگا اللہ دے نبی فرمایا اوہ کنی دیر لائے گا انہیں یہ کھیا حضور انہیںں جانے منوں جانوں بھی نہیں پینا انہیں تخت وی کھنائے منوں تخت وی کھنا بھی نہیں پینا انہیں دیوار بننی ہیں منہوں دیوار بھی توڑنی نہیں پہنی وہ کنی دیر لائے گا اللہ دے نبی نو اس ولی نے ارد کی تھی آنکھ چمکن دو پہلوں تختیں آ جائے اینہیں آنکھیں آنکھ چمکن تک آ جائے ایک اندہ آنکھ چمکن تک مسئلہ دو پتلیاں آپسے مل جانا انہوں اندھنے تک ایک آنکھ چمکن تک پہلوں یعنی دو پتلیاں آپسے ملیاں نہیں تخت آ جائے نہیں آ رہے ہیں جنہیں اچھی آنکھوں سبحان اجے دو پتلیاں آپسے ملن نا تخت سامنے آ جائے انہوں کہ اندھنے آنکھ چمکن تک اچھی بولو پہلے اچھا منو ایک بندہ کہنے دا شاہ جی ایس گلدہ جواب دیو گے تا پھر اکی چلنا پہلے گلدہ جواب دیو فائل تو بغیر تے فیل سرزادی نہیں ہو سکتا ایک میں ہو گیا پی حضر سلیمان اللہ السلام ہوتھے گئے ہی نہیں تخت چکے ہی نہیں تا تخت آ گیا ایس گل مندن اندر ہی نہیں ہوں گی ایس مائکمو جنی دیر تھا کہ میں پھڑ کے ہی تر نہیں کرنا انہیں آنے ہی نہیں بھئی میں موجود ہوں گا تے بھڑ کے تھی لیا ہوں گا فائل تو بغیر فیل سرزاد نہیں ہوں گا جی آصف بن برخیہ گیا ہی نہیں تخت میں آ گیا میں کہا چلو تیری کالی مانا لینے قرآن تے ایک اندہ ہے کہ آصف بن برخیہ اتھے ہی موجود سن تخت آیا پر چلو تیری مانا لینے بھئی آصف بن برخیہ اتھے بھی گئے نے تخت بھی لے آئے نے تو میں کہا سونو پھر آصف بن برخیہ قرآن تے مطابق اتھے موجود ہے تیرے ندریہ تے مطابق اتھے گئے ایتا مطلب ہے آصف بن برخیہ اتھے بھی اتھے اتھے بھی یہ ایک وقت ہے جو ضبور تھا تھوڑا علم رکھا نارا کہیں گا جا کہتے جایا سکتا ہے جیڑا قرآن تعلیم ہوئے او دا کی مقام ہوئے سبحان اللہ نارا تکبیر نارا رسال نارا حیزری توجہ ہے میری گالتی سمجھ آگئی ہے تو توجہ بھئی جیڑا ضبور تھا تھوڑا جائلب رکھے علم من القتاب تھوڑا جائلب رکھنوالا ضبور تھا علم رکھنوالا جڑی حضرت دعوت تے نازل ہوئی ہے او دا ایک مال ہے ایک وقت تکیں گا جگہاں سے جا سکتا ہے تے دخت بھی لے کے آ رہے ہیں پھر نبی پاک دے امتیدہ کی مقام ہے جیڑا قرآن پاک دا علم ہوئے اس ولی کا تو پھر بہت بڑا مقام ہوا نا آنکھ چمکڑ تو پہلن تخت آگیا توجہ میرے والا رکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جدوں بلکیس آرہی سی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھا ہے بھئی تخت پاڑے بھی چکیڑا لے کے آئے گا اللہ دا نبی بھی تو لے آسکتا ہے اللہ دا نبی ملک میں آسکتا ہے راتے ہوئی گل میں کرنا چانا اگر ہر مشکل کشائلہ ہوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھا ہے اللہ دا نبی بھی تو لے آسکتا ہے ہر مشکل کشائلہ نہیں اگر ہر مشکل کشائلہ ہے پھر آسکتا ہے میں پر خیانوں اللہ مننا پہے گا پر سنیدہ گیتہ کیے اے عبدِ اللہ دی ذات مابود ہے اے عبدِ اللہ دی ذات مابود ہے ایک تدلیل ہو گئی کہ ہر مشکل کشائلہ نہیں ہوتا اگر مشکل کشائلہ ہو تو پھر حضرتِ آصف بن برخیہ کو بھی اللہ ماننا پڑے گا قرآن کی روح سے دوسری دلیل سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گیا چاہ حضرت ابو حریرہ آگئے بخاری پاک عرض کی تھی حضور منو نسیان دا مرد لگ گیا پول جانا اے دنو وڈی مشکل بھی کیا ہے پہ جنو گالا یاد ہی نہ روے بولو پہ تسی کو گالا سوچو تا تو انو یاد ہی نہ روے تو اڈے دین چو نکل جا میں کی کھاتا سوں میں کی سنیا سیں میں کی پڑیا سیں اتنو وڈی میرے خیال دے مطابق تے مشکل کوئی نہیں تے جے مشکل نہ ہوں دی تے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی بار گیا چاہ جانتی لوڑی کوئی نہیں سی ابو حریرہ دس ہے جتو مشکل پیش آ جائے یا نبی دے بھوئے تے آ جاؤ یا نبی دی آل دے بھوئے تے آ جاؤ مشکل آل لو جانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وسلم نبی پاک دی بار گیا چاہ جائے عرض کی تھی حضور انسیان دا مرد لگ گئے آقا بولے جانا نبی پاک نے فرمایا تے دو کومنگتا کسے دے بھوئے تے جاندہ ہے وہ چوڑی کر دے یا ہاتھ فیلاندہ ہے آج سخیان دے سخی دی بار گیا جا ابو حریرہ تم آگئے ہیں اوپس ہتر داکا اپنی چاتر بچھا حضرت ابو حریرہ نے چاتر بچھائیے اوہے لوگوں نبی پاک نے ترے مرتبہ ہاتھ چلو ہواں وے چو اینڈ پاڑ کے چاتر وے چھوڑے لے اینڈ پاڑ کے چاتر وے چھوڑے لے ادھرات جے کوئی وے کھنوالا کوئی اور تب کے دا مولویوں دا اینڈ کومپنیوں دا وہ کہندہ لہو جن نبی پاک نے ایک گیڑا کم کیتا ہے پر تے نو کی پتا ہے ہوئے اے جا نبی جاندہ ہے یا نبی دا سے ہاں بھی جاندہ تے نو کی پتا ہوئے نبی نے ایک کی پتا ہے اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا ادھراتے دی مکار پہلا یاد کیتیاں سانے جڑیاں پھلیاں اور بھی یاد آگیاں اگوں جڑیاں یاد کیتیاں کدھی پھلیاں ہی نہیں خان اللہ میں کہنا نبی پاک نے حضرت ابو خریرہ دی مشکل نو حل کی تائے میں کہہ جے ہر مشکل کشا الہ ہوندائے فرمان نبی پاک ہوں الہ لیکن سنی دا کی تائے اے دی ذات عبد او دی ذات مبود ہر مشکل کشا الہ نہیں اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے یہ بخاری پاک کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ ہی مشکل کشا کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے سب سے یہ بڑا لوگوں میں یہ بات آج کل یہ ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے حضرت علی کو بھی مشکل کشا نہ مانو علی مشکل کشا نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں غوثِ آزم کو غوث نہیں کہنا چاہیے داتا علی حجویری کو داتا نہیں کہنا چاہیے اس کے مطلق یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں سب تو پہلی گل اللہ تو علاوہ کسی نے مشکل کشا نہیں بننا چاہیے یا ایک بندہ میں نکاندہ جی جس کا نام علی نبی محمد ہے یا علی ہے وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں وہ کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتے اے مشکل کشا آتے میں ایک اور دلیل توڑے سامنے ارد کر لگا جڑے ایک علکاندہ نہیں بلکہ انہیں کتابہ میں چلکھے ہیں محمد علی جس کا نام ہو وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں وہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے کسی کی مشکل کو حل نہیں کر سکتے اے میرے کو دساندہ نوٹ ہے تک دےو بھئے بولو دیکھ دےو بھئے اے میں نقلی دلیل نہیں اقلی دلیل توڑے سامنے پیش کر لگا اے اتے تصویر کی دی بڑی یہ نوٹ تھے نہیں نہیں یہ دا نا کیسی قائد آزم تے اسی آخ نے آنا بڑے بڑے قائد نا کیسی محمد علی اجی بولو محمد جناع ہونا دے عبید ناسی جناع پونجا ہونا دے عبید ناسی اینا دا ناسی محمد علی جناع محمد علی چونکہ جناع باپ نے وجہ تنار لگیا باپ نے جڑا نا رکھے ایسی ہوئے محمد علی سچی دستے آجائے بھئے محمد علی دی فوٹو اگر نوٹ اٹھتے نہ ہوئے چل جائے گا بولو میں تھے ایک اور بھی اگر ایک دفعہ میں مثال دیتی سی تو بندہ نوٹ لے کے گیا دکان تھے اندہا جی ہے جناب غeraldہ نوٹ uważے ہیں اب نismus نوٹ جال لیے ہندہا جی اندہا جی وجہاں جال لیے ایندہا جیsche تصویر تے توپی ہے نہیں، اندہا جی ہے کہ تصویر cracked اگر ایس محمد علی دی تصویر نوٹ تے نانا ہوئے تیرا دنیا دا کم انہیں چل سکدا اگر ایس محمد علی دی تنا دل چلا ہوئے ترا دیٹا کم انہیں چل سکتا نعرہ تقویر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ہن میں کرن لگا اس گالوں میں اگل ہے کہ چلیں گا مشکل کچھ ہاتھ میں کھلو تا ہوں ہون میں دور حاضر دی گل کرنا گا ایس وقت دی جڑے دور جارے تو انہوں پتہ حال ہے اندر ایک بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاکے بنا کے تے او دیتا شہیر تے او دیتا نمائش کرن دا انہیں اعلان کیتا ہے تاریخ دا بھی اعلان کر دیتا ہے پتہ تو انہوں جڑے فیس بک یوز کر دے ہو نیٹ یوز کر دے ہو سارے انہوں ہی پتہ ہیں کیسا ہو رہے ہیں بولتے چھڑے ہو پتہ تو انہوں غیرت مند مسلمان ہوئے تو قدی یہ گوارہ نہیں کردہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بال مبارک دیوی کوئی گستاخی کرے کسے دی ماں کسے دے پیو دے خاکے بنا کے کندہ نلچسپاں کی تے جان یا انہوں نے دی نمیش کی تی جائے کسے دے ماں پہ ہو دے خاکے سجد اسنا دل نلچسپاں کوئی اولاد کوئی پتر کوئی تی پتر اپنے ماں پہ آن دے خاکے بنایں ویخ کے برداشت کرے گا میں نو لگ دا ادھے بندے بول لینے ادھے آنے تو جواب ہی نہیں دیتا اولاد جڑی یہ اپنے ماں پہ ہو دے خاکے بنایں ویخ کے برداشت کرے گی جنہیں بنائے نے انہوں وہ چنگا لگے گا ساڑے ماں یا باپ دے خاکے بنا کے لائے مسلمانوں میرا نبی تے ہو جیدے نال جان نال ود پیار ہوئے تے ایمان مکمل ہوں دا جے جان نال ود پیار ہوئے تے ایمان مکمل ہوں دا جے رب کا بادی قسم انہیں سوچے آتے مسلمانانوں ہی تے تکلیف ہے ساڑے ساڑے ان جج میں دل چھلڑی ہو گئے انہیں ایک کام کرنا ہے تے ساڑی حکومت دے کان تے جون تک نہیں رینگ دی اعلان ایک ایتا جاندہ کہ مدینے جیسی زیاست بنائیں گے میں کہا جن ریاست مدینے ورگی ہوئے نا تے حکمرانہ ہی عمر فروق جیسا ہونا چاہیے سانو ہن کفن بن کے بعد میدان چون دی ضرورت ہن اگر ہن مسلمان نہ بولے آ تے پھر قیامت تک تسی بول نہیں سکتے بے حص ہو جاؤ گے وہ غالب آ جان گے یہود و نصارہ لیکن ہم نے ان کو غالب نہیں آنے دینا ہم نے بتانا ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو ہم آنکھ پھوڑ دیں گے انگلی کرے گا تو انگلی کار دیں گے اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ گوارہ نہیں ان کے آقا کی کوئی بال کی بھی گستاگی کرے تو بازو کھڑا کر کے قرارداد پیش کرو کہ انشاءاللہ عزیز اسی انشاءاللہ عزیز اسی ایک کام قدی نہیں ہون دے آنگے اسی احتجاج کر آنگے اگر ایسا ہویا تھا اسی کفن بن کے میدانِ عمل اچوی ہون بازتے تیار ہو تاجدارِ ختمِ نبو تاجدارِ ختمِ نبو دونوں ہاتھ کھڑا کر کے جواز دے تاجدارِ ختمِ نبو لبی 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 کیا رسول اللہ لبایق اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے اللہ اکبر یہ جو ہاتھ لبایق یا رسول اللہ پہ اٹھے ہیں رب کائنات قیامت تک ان ہاتھوں کو کسی کا موتاج نہ کرے اللہ اکبر میں جس گلت سے توجہ ہوں میں پیغام توڑے تک پچھا دیتا ہے ہونگلی گل میں اپنے موضوع دی طرف آگیا اللہ اکبر کہتے ہیں علی کو مشکل کشاہ نہیں کہنا چاہیے وہ میں نے ایک بات آپ کو بتا دی دوسری حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ القریم مشکل کشاہ ہے یہ دے ہوتے بے شمار دلائل ساڑے کل موجود نے اسی حضرت علی دی گل کریئے تے بڑی دور نکل جاندیئے اسی یہ نیا نبی پاک دی امت دا ہر ولی مشکل کشاہ آئے یہ تھے گل موگئی ساڑے عقیدے دی گل یہ تھے موگئی تے سانو دلیلہ دی بھی کوئی لوڑ نہیں یہ تھے دلیل آجائے ہوتے عشق چکمی آجائے محبت چکمی آجائے دلیلہ او منگ دین یا دین دین جاندہ عشق کچھا ہوگئے محبت کچھی ہوگئے الحمدللہ سنیا دی محبت پکی کہتے ہیں نی علی حج ویری کو داتا نہیں کہنا چاہیے داتا تو اللہ کو کہنا چاہیے سب تو پیڑی گلتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دے نڑے نمے نا پسان قرآن پاک دی پیڑی فرستے چی پڑے جدہوں کھول ہوگے ایک پاسے اللہ دینا آنے دوسرے پاسے نبی پاک دینا انہوں نے نمیان نامان دے پچھوں کوئی ایک نائی داتا کر دیو ہے ہی نہیں کہتے ہیں جی داتا کبانا ہے دینے والا اور دینے والا تو اللہ ہے اور اگر ڈکشنری ہی کھول کے دیکھیں المنجد مصبع لغات اور دیگر ڈکشنری جو ہیں ان کو اگر کھول کے دیکھا جائے تو داتا کا معنی ہے سخی داتا کنوں کہنے دے ہوری بول دے سخی اور تو انہوں پتہ سخی کنوں کہنے دے سخی انہوں کہنے دے کہ جنوں پچھوں ملن دا لالچو ہوئے تیگا سخاوت کرے جے ہوتے خزانے چی کو جنہی تیگا سخاوت کتھو کرنی انہوں پچھوں ملے گا تیگا سخاوت کرے گا تے ماز اللہ اللفظے داتا کا رسی اللہ والا بولنے ہوتے اللہ سخی تے نہیں اللہ نو کدے کون لیندا لالچ اللہ تے قادر مطلق سخی تو داتا ہے جسے اللہ سے لینے کا لالچ ہے اور امت خود ان مریدوں کو ادا کرتا اس لئے ہم علیہ جبیری کو داتا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ غوثِ آزم تو غوث نہیں کہنا چاہیے غوث تو اللہ کی ذات ہے حضراتِ جی بکار آلہ حضرتِ امامِ علی سنت نے یہ لفظ بیان کر کے تکلم ہی توڑ چھڑی تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے مگتا تیرا تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے مگتا تیرا تو غیس ہے وہ غیس کہ ہر غیس ہے پیاسا تیرا جو ممبر پہ کھڑا ہوگے یہ کہے انہ یدی علا مریدی کا سمائے علا الارض میرا ہاتھ میرے مریدان تینجے جو میں آسمان نے زمین تسایا کیتا ہویا لم یکم مریدی جیدن فانا جیدن میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھ دا انہوں کبران دی لوڑ نہیں اوئے میں آجا پیر جو طاقت رکھا ناڑا جدا پیریں ڈاوڈا داوہ کرے اس مریدنو پھر بھی اونو غوث نہ مننے پھر بھی اپنے پیرنو غوث نہ مننے تو پھر کی مننے حضور غوث عادم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی میں آپ دی بارگاچ ایک مرید آگیا اور ایک گل میں نہیں کر دا دیو بندیاں دیکھ مولوی نے اپنے کتاب ایک گل لکھی ہے کہ حضور دی بارگاچ غوث پاک دی بارگاچ آنکے ارض کر دا حضور اے میں دسندگاں کہ پیروں دے جڑا ایک اکھ دا پلکاراوی مرید تو غافل نہ ہو یہ غافل ہے تو پیر نہیں یہ بات دے اندر اور مرید انہوں کہن دے کہ اپنے ارادے نو اپنے شیخ دے ارادے ویج فنا کرے یہ نہیں کر سکتا تھے وہ مرید نہیں آنکے کہن دا ہے اے ہنو گالت سا سوڑنی ہے پھر تو سا میں کھڑا غوث کڈا وڈا پیرت کڈی مشکل حال کر سکتا ہے پھر غوث نو غوث کہنا چاہید ہے عبدالقادر نو مشکل کشا مننا چاہید ہے کہ نہیں ارض کر دا حضور اجرات نو ستیاں پیا ستر مرتبہ میں انہوں احتلام ہویا میں بڑا پریشانہ ستر مرتبہ ایک راک جندر احتلام حضور غوث پاک مسکرہ کے فرمان دے نو بیلی یا ستر زنا تیرے نامہ عبالج نکھے گئے ساتھ ستر زنا تے اساں تیرے زنا ستر احتلامہ میں جو بدل دیتے تیریاں غلطی ہے تے پردہ پہ گیا وہ زنا نہیں نکھے گئے بھرکی احتلام یہ ہے پیر کی نظر تے پھر بھی آکھئے گوث پاک جنے نے مشکل کشاہ نہیں یا ساڑا کوئی پیر بھی مشکل کشاہ نہیں میں ہاتھ اڑے نیڑے دی گل کر لیں جندہ ہی نہیں حضور پیر جماعت علی لاسانی رحمت اللہ علیہ ہر جمعہ رات نو مرید پہ سروں چلدا سی علی پور جندہ سی تے دیکھ لنکھ کے جانا پہندا سی تے دیکھ جناب وہ سلاب آگیا تے دیکھ بگے تے شان شان دی آواز جائے دور دور تک بندہ دیکھ دے کنارے تے آکے پریشان ہو گیا پہ جانا بھی ضرور ہے ہنکی کران تے دیکھ تے نہیں جناب ان جب چڑی یہ جدا کوئی صاحب نہیں تے کی کران تے دلک محبت سی نا پیر دی شیخ دی تے سوچیا جے میرا پیر کامل ہویا تے آپ پہی بچا لے گا تے چھاڑ مار دی تھی تے لگیا جناب تے جدو بہرے تے فس گیا نا اچانک ایک بدورگ آئے ہو دی کانڈے سامنے آئی رکھ پیر تے پار چل پیر رکھا تے پار لگ گیا جدو تربان شیب تے آدھر ہویا نا تے پیر صاحب فرماندے نے پیر آگیا کہن دا حضور آگیاں پر بڑا مشکل آیا آپ نے فرمایا انہیں کہا حضور بڑی مشکل آیاں دیکھ بڑی چڑی سی تے میں تو آڈے آس رہے تے میں چھاڑ مار دی تھی تے اچانک ایک بدورگ آئے نے انہیں گھر رکھ کانڈے پار تے پار چل تے میں کہا میرے پیر تی برکت نال آج میرا کام مسان ہو گیا تے پیر آئے رسانی رامت اللہ علیہ نے اپنی کنڈ تو کپڑا چکے پیر باندے نے ویگھاں تیرا ہی پیر یہ تو وہ پیر ہیں جو اپنے مریدوں کی دستگیری کرتے ہیں ان کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے گالی بڑی ہے عرفہ والا ہے تے جہار مشکل شان و الہ مننائی تے مانفر لاسانین و الہ پر رب کعبہ دی قسم اللہ اوئیے یہ بندیر کہندھر یہ اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ تے اللہ حاضر و ناظر ساڑھے سنیاں دب یہ یقید ہے اللہ حاضر و ناظر ساری اسی ہے یعنی اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ تے اللہ حاضر لیکن یہ بات آپ جہن میں رکھے علماء بیٹھے ہیں میں ان کے جوتوں کو ہاتھ لگا کے یہ بات کرنے لگا حاضر و انواستے جگہ دا تعیم ضروری بچہ کلاس میں حاضر ہے وہ اتھے بیٹھا تے حاضر ہے تے جو اتھے بیٹھا نہیں تے حاضر نہیں وہ دی پریزنٹ تاں ہی لگنی ہے جنہیں اتھے موجود ہونا تے جے اسی کہیے پہ اللہ حاضر ہے تے اللہ تے فر ایک جگہ تے مقید ہو گیا تے اللہ نو قیاد کرنا تے شرک بلکہ کفر اللہ تے قیاد ہوئی نہیں سکتا اللہ اے ہاتھے میں چاہی نہیں سکتا انہوں کے یہ پہ اتھے ہیں اتھے ہیں اتھے ہیں اتھے نہیں اے آکھو اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اے ناکھو اللہ حاضر و ناظر ہے اے آکھو نبی پاک حاضر و ناظر نے نبی پاک روضہ انور میں حاضر ہیں ہم سب پہ ناظر ہیں اے عقیدہ سننیدہ اللہ نو ایک جگہ تے مقید نہیں کرنا اللہ والوں نے اکھنا اللہ حاضر و ناظر ہے کیونکہ حاضر و ناظر ہونباز تے جگہ تا تائین بہت ضروری ہے ایس جگہ تے حاضر ہے تے اٹھے نہیں اٹھے حاضر ہے تے اٹھے نہیں نہیں اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اے آکھو نبی پاک حاضر و ناظر نے تے سننیدہ اے عقیدہ نبی پاک روضہ انور میں حاضر ہیں ساری امت پہ ناظر ہیں اے عقیدہ سننیدہ ہون توجہ کر رہا جائے اگر ہر حاضر و ناظر الہ ہے تے پھر نبی پاک مننا پائے گا کیونکہ ساڑھا تیمان نبی پاک روضہ انور میں حاضر ہیں اور ہم پر ناظر ہیں لیکن نبی پاک دی ذات عبد اللہ دی ذات مابود ہون حاضر و ناظر تے ایک اور گل میں ارز کر لکھا حاضر ہون باستے یا ناظر ہون باستے میرے والا غور کرنا توجہ ہو جتھوں تک بندہ ناظر ہوئے گا اتھوں تک ہی حاضر ہوئے گا اے نکتہ زین نہیں ترکھا جتھوں تک بندہ ناظرے اتھوں تک ہاضر مثلا میری نظر جان دی ہے پھئی ادھے میل تک ادھے میل تک کوئی کام یا ادھے کلومیٹر تک میل تک بہت زیادہ ہو جاند ہے ادھے کلومیٹر تک اگر میری نظر ویخ رہی ہے سب کچھ کوئی واقعہ ہندیاں دیکھ رہی ہے کہ میں اگر ادھے جا کے اتھے گواہی دینا کہ یار میں اپنی اکھانا لکھ ہے واقعہ اوہ اکھنگے کے اے اتھے موجود سی حالانکہ میں ادھے کلومیٹر دے فاصلے دیا اتھے نہیں لیکن چونکہ میں وکھے ہے میری نظر اتھے تک جان دی سی میں ہون اتھے موجود اتھے حاضر پایا جاواں گا جتھوں تک بندہ ناظر ہوئے گا اتھوں تک ہی حاضر ہوئے گا جتھوں تک کسی دی نگاہ ہے وہ صد کم کر دیئے اتھوں تک ہی اوہ موجود پایا جائے گا ایک علیہ ذہنج رکھنا ہے ہون اصام بیکھنا ہے نبی پاک کتھوں تک ناظر نے چلو پنجاب بیچنا داست دینا نبی پاک کتھوں تک بیکھ سک دینا ناظر دائی مانے اپنی آنکھ نالک سے شہر نو بیکھ لینا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ انہوں نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں میرے آقا نے ایک پیر اگے کیتا ہاتھ اسمانوال کیتا تا پھر پیچھے آگا پھر دوسری مرتبہ پیر اگے کیتا ہاتھ تھا ہوایچ لہرہ پھر تھلے کر کے پھر پیچھے آگا تین مرتبہ سرکار نے انجھے کیتا جدو نماز مکمل ہوئی صحابہ نے ارز کی تھی حضور اگے قدی نماز پڑھ دیں انجھنے کیتا آج خلافے معمول تساہ تینواری پیر اگے کر کے ہاتھ ہوایچ لہرہ کے پھر تھلے پھر تھلے حضور سمجھ نہیں آئی اے دی اے دا ماجرہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نماز پہ پڑھ دا ساں تین نماز پڑھ دیاں میری نظر جنت وچ لٹکتے ہوئے انگوران دے گچھے تھے پہ گئی سمجھ سکتے ہیں انہوں نے سمجھ آگئی یہ مسئلہ تھی جنہیں نہیں سمجھے انہوں نے نہیں سمجھ آگئی میرے آقا فرمایا کہ میری نظر جنت میں لٹکتے ہوئے گچھے تھے پہ گئی میرا دل کیتا میں پھڑا جس میں میں ہاتھ ہنج کیتا میرا ہاتھ گچھے تک پہنچ گیا میں پھر تھلے لے آیا حضور دوسری لے ہی ہوں دے میرے آقا فرمایا جے میں انگور تا گچھا اتار کے تو آڈے کو لے ہوں دا ساری زندگی انہوں ہی کھاندے رہی دے اور کام ہی کوئی نہ کر دے تو آڈے کو کدھی ختم نہ ہوں دا اس واسطے میں وہ گچھا نہیں لیا کے آیا میرا ہاتھ اتھوں تک پہنچ گیا گچھے نوک پہ گیا میں کہنا چاہنا نبی پاک مدینہ شریف اچھ نے تے ہاتھ جنت اچھ ان دا سترہ تل منتحہ سترہ تل منتحہ تے جنت تے جنت وچ نبی پاک دا ہاتھ چلا گیا پتا چلے آج جہاں تک دیکھ رہے ہیں وہاں تک ہی حاضر ہیں نارے تبیر نارے رسالے نارے حیدری نارے تحقیق نارے سلطانیہ نارے حیدری حضرت علامہ بلانہ پیر امتیاز احمد سلطانی صاحب فتیبی آدم گجر آمانہ تشریف رہے ہیں شامدین موسٹو آنکم جیہاں بڑی مہربانی تشریف رکھو جو سمجھ آگئی یہ گلدی مسئلہ دی سمجھ آگئی کہ جہاں تک بندہ ناظر ہوگا وہاں تک حاضر یعنی موجود پایا جائے گا جتوں تک نظر جا رہی ہے جتوں تک بندہ موجود پایا جائے گا ایک مثال توڑے سامنے کے میں ارز کر دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وہ کالو حدیث بھی توڑے سامنے میں بیان کر دیتی کہ سرکار تھی نظر کتوں تک گئی ہے بولو مدینہ شریف جت کھلوتے رہے ہیں نماز کتے پڑھا رہے ہیں مدینہ پاک جسے آبانوں تے چنت پہ جھا تھے جو ہے تین مرتبہ پہ رگے کر کے ہاتھ انگو اینج کی تاہ پھر پچھے دوسری مرتبہ پھر تین مرتبہ سرکار میں انجی کی تاہ سیاہ بارد کی تی حضور کیوں اگے قدی انج نہیں ہویا نماز پڑھ دیں آج خلاف معمول تین واری ہاتھ تو اڈا اینج بد ہے میرے آقا فرمایا میں جنت ویچ انگو رہا تھا کچھا لٹکتا بیکھ لیا میں انہوں پہلی واری جد میں تقریر شروع کی تی انہوں میں انہوں کیا سی کہ خطاب جڑا قبلہ سلطانی صاحب میرے تو بعد ہونا ہے کہ میں تو انہوں وام اپ کرنایا اے وام نہیں ہوئے تھے آپ پہ نہ کتھوں میرے تو انہوں پہ اعباد گئے اے میرے تو مثلا جہاں پھر ریلیکس ہو بیٹھے نے بہت میرا مطلب سکون نل بیٹھے نے وہ تو آڈا انتظار ہی کر رہے تھا نا کہ کبلہ کدھوں ہون گے چلو ہون آن دائی نعرہ لائے شڑو ایک نعرہ تکبیر اجے بھی کچھ بتاؤ اے سامنے علیہ اے نہیں بولے جمیت میں نو کنٹا ہو گیا تقریر کر دیا اے نا نہیں سا بھی کڑیا پس ہی زمان اللہ ہی آگ جڑیے پہ کو نیکی اللہ بجان سانتا اے نہیں بولے ہاں جی میں کئی حربیں استعمال کر کے بیکھن پہ اے نا زمان اللہ نہیں آگی اے سواستے اے ہون تو آڈا کام میں جی اے اگلے آنے تو میرے کھانتے آکھی ہے پیچھلے ہون تو اسی سامنے اہا ادھر آنے پھر میرا مطلب بہت دا مسئلہ ہے اللہ جی توجہ مسئلہ دی سمجھ آگئی ہے تو جو کہتے ہیں ہر جگہ پہ اللہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر یہ کہہ دے اللہ حاضر و ناظر ہے تو سنیدہ کی دے اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے کیونکہ حاضر ہون واسطے جگہ دا تائین ضروری ہے اگر ایک جگہ تے اللہ نے مقید کرانگے تفیر ہو کفر ہو جائے گا اللہ ہر جگہ تے موجود ہے نبی پاک روضہ انور وچھ حاضر نے ساڑھے سارے ہاتھ ناظر اے اے گالسی اللہ ہر حاضر و ناظر کو الہ نہیں ماننا چاہئے اگر ہر حاضر و ناظر کو الہ مانیں گے تو پھر ہمارے ولی ایسے ہیں کہ جو ایک جگہ نہیں بلکہ غوثِ آزم کو ستر گھروں میں ایک وقت میں روضہ افتار کرتے ہوئے دیکھا گیا نوز پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ میں کی تھی میں غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا گی تھی رمضان المبارک ہے جو ستر بندے آپ نے دعوت دے کے چلے گے حضور ساڑھے کر دعوت ہے ساڑھے کر دعوت ہے ساڑھے کر دعوت آپ نے سارے ہاتھ دی دعوت قبول فرمائی تیر روضہ سترہ کرامے چی کھول لے آئے اچھا بندے اس وقت سباہن نے لیاں دے خورے میں چوٹا کھنڈے ہاں گوجھ بندے آنڈا ہے دے ہیں پھر خورے اپنے کنوں ہی لگا ہے پھر غوثِ پاک پھر ستر جگہ تے ایک بندہ سترہ جگہ تے کیمیں جا سکتا ہے تے اے یوں نہ دا کی دے جڑے کہیں دے نے پھر نہیں ہے ہر بندے نو حاضر ناظر نہیں بننا چاہی دا ہر بندے نو مشکل بشاہ نہیں بننا چاہی دا ہر بندے نو اے نہیں بننا چاہی دا حضور علی حجویری نو داتا نہیں کہنا چاہی دا حضور غوث پاک نو غوث نہیں کہنا چاہی دا یہ انہوں لوگ کا عقید ہے جیڑا ہون تو سی سوچ رہے ہو پھر غوث پاک ایک وقت ہے جو سترہ کران چکے روزہ کھول سکتے یہ غوث پاک دیشان ہے تو میں غوث پاک دیشان رکھے تو اندس چکے ہیں کہ غوث پاک نے تو فرمایا میرا کوئی مرید اگر طاقت نہیں رکھ دا انہوں کو بران دی لوڑی نے مہن جو دا پیران طاقت رکھا نہ رکھا یہ غالتیں اگے میں دا چکے ہیں تو ان اگلی غالت ہے اس غالت ہے تجھ سن لو آپ فرما دیں میرا مرید مشرکے چوبے میں مغربے چومہ میرے مرید دا ستر کھول جائے میں اتھے بیٹھا مرید دی ستر پوشی کرنا سترہ تمہیں غالتا پجائے گی سترہ تمہیں ٹا پسک دی کیونکہ مرید کتے بھی پریشان ہوئے حضور پہنچ جانے ہیں جان 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 میں تو اڈینل کرنی ہیں سان جڑا میں نے موضوع دیتا سی میں اس سوال نے چند باتا آپ نے گوشت گزار کیتی ہیں اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعویان الحمدللہ رب العالم